پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے جو سکیورٹی صورتحال ہے اور پاکستان کی سکسس ہے پاکستان آرمی کے آگینس ٹیررزم اس پر بھی بات کی تو دیفنٹی ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لئے اچھی بات ہے پاکستان کے لئے اور اسے آف کورس برطانیہ کی اور پاکستان کے جو سٹیٹیجیک تعلقات ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے اور آرمی چیف کا وہاں جانا بطور مہمانے خصوصی اس بات کا کیوہیاں کرتا ہے کہ اور یہ پہلی دفعہ ہے اتنی بڑی رویل ملٹری اکیڈمی میں جا کے بطور مہمانے خصوصی پاسنگ آٹ پریڈ سے خطاب کرنا اور دوسری اچھی خبر پاکستان کے لئے یہ ہے اور مسلسل ہمیں وہ دے رہے ہیں ارشد ندیم پہلے انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیتا اور آج انہوں نے ایک اور گولڈ میڈل جیتا ہے اسلامی یکجہتی گیمز میں جو کہ ترکیہ میں ہو رہی تھیں اور انہوں نے سب سے زیادہ جو لمبی تھوہ پھینکی ہے وہ اٹھاسی اشاریہ پچپن میٹر ہے اور یہ اسلامی یکجہتی گیم کا ریکارڈ بھی ہے جو کہ ارشد ندیم نے بنایا ہے انہوں نے اپنی پانچ اٹیمٹس کی اور پانچ میں سے یہ جو تھی سب سے زیادہ تھی اور یہ میکسیمم لیندھ پر پھینکا گیا ان کا یہ نشانہ تھا اور یہ ریکارڈ بھی ہے تو یہ اچھی خبر پاکستان کے لئے انہوں نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا ہے انٹرنیشنل مقابلوں میں چار گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کامن ویلتھ گیم میں کچھ دن پہلے ہم نے یہ خوشخبری سنی تھی پاکستان میں ایسی خوشخبریاں بڑی کم آتی ہیں اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان کا قومی کھیل ہاکی اور اس کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت سٹیڈیم ہے جو کہ لاہور میں ہے جس کی آسٹرو ٹاف کو اکھار دیا گیا ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لئے اچھے وہ جو آسٹرو ٹاف اکھاری ہے لاہور والی وہ دوبارہ نہیں لگ سکتے اس کے لئے نیا ٹینڈروں کا نئی آسٹرو ٹاف آئے گی جو کہ وہاں لگ گیا ہے بڑا وہ تاریخی سٹیڈیم ہے پاکستان کے لئے پاکستان نے ایک ورلڈ کپ کا فائنل بھی جیتا ہے مرہوم منصور علی جو ہیں وہ گول کیپر تھے اور پلنٹی سٹوک پر انہوں نے گول روک کر پاکستان کو اسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جہاں عمران خان صاحب کل جلسہ کریں گے آسٹرو ٹاف کو اکھارنے کے بعد تو وہاں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور بھرا ہوا تھا کچا کچ بھرا ہوا تھا وہ سٹیڈیم تو پاکستان کے نیشنل گیم کے سٹیڈیم کو اور پاکستان کا اکلوتا بڑا سٹیڈیم ہے اس کی آسٹرو ٹاف کو اکھار دیا گیا تو جہاں کھیل کے میدان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں وہاں کھلاڑی جو ہیں وہ بڑی اچھے پرفارم بھی کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جہاں ہر طرف کرکٹ پر فوکس ہے اثلیکٹس اور دیگر گیمز میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرنا شروع بھی ہوئے ہیں تو ویلڈن ارشد ندیم اور ہم دعا گوئے ہیں آپ کے مزید جو سکسس ہے فیوچر کی گیمز کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی تاکہ اچھی خبریں ملتی رہیں پولٹیکل اٹنس ٹریم کہ اچھی خبریں جو ہیں وہ ہمارے لئے نایاب ہوتی جا رہی ہیں اب ذرا ہم آئیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال کی جانب اور سیاسی صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے شہباز گل کی گرفتاری جس طرح ہوئی اور جیسے ہوئی اس کی کسی حد تک مضمت بھی بنتی ہے اگر قانونی طور پر قانونی تقاظوں کو پورا کیا جاتا تو اس پر کوئیسٹن مارکن مارکن نہ ہوتا ان کے ڈرائیور کا مفرور ہو جانا ان کی وائف کو گرفتار کر لینا اور پھر ان معصوم بچی کو دس مہینے کی ہے اس کو والدہ سے نام ملنے دینا تو یہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جن پر افکورس ہم سب کو مضمت کرنی چاہیے اور رہی بات میڈیا کی آزادی کی تو میں نے اپنی زندگی میں وہ مشرف صاحب کا دور ہو وہ زرداری صاحب کا دور ہو وہ پھر نواشر صاحب کا دور ہو وہ پھر عمران خان صاحب کا دور ہو اور آپ پھر نون لکھ کا دور ہے میں نے میڈیا کو آزاد نہیں دیکھا ہر حکومت میں اپنی پسند کے میڈیا تو آزاد ہوتا ہے اپنے پسند کے صحافی بھی آزاد ہوتے ہیں لیکن اگر سارا میڈیا آزاد کر دیا جائے تو یہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہ دیکھا اور جو تاریخ میں نے پاکستان کی پڑھی ہے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی میڈیا آزاد نہیں تھا تو افکورس اگر ایک چینل پر خاص بندش ہے بھلے وہ ون سائیڈیڈ اپینین دیتا تھا یا جو بھی تھا لیکن چینل پر اور میڈیا پر پابندی نہیں ہونی چاہیے ہم صرف مزمت کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس مزمت سے بھی آگے بڑھ کر ہم کچھ کر سکیں تو سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا کل کا جلسہ کیا بڑھائیں گے آسٹر ٹوف اکھارنے کے بعد اور عمران خان صاحب امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہن کیوں ہو گئے ہیں یک دم ہوئے ہیں یا آلریڈی ایک پلان تھا اور دوسرا ملک کے اندر سیاسی استحقام واپس لوٹے گا کیونکہ ایکانومی تو تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر صحافی سینئر تجیہ کار جناب رضا رومی صاحب نے رضا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سینئر پولیٹیشن ہے پاکستان طریقہ انصاف سے امجل علی خان صاحب میمبر نیشنل اسمبلی ہے خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج دھامرہ صاحب ہوں گے پاکستان پیس پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں تو ان کا بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو رضا رومی صاحب آپ اگر میری آواز سن پا آ رہے ہیں صاحب عمران خان صاحب کا جو کل کا جلسہ ہے صاحب وہ ہاکی سٹیڈیم میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دوہزار گیارہ میں جب سونامی آیا تھا تو وہ سونامی انہوں نے شروع کیا تھا منارے پاکستان سے منارے پاکستان سے ہاکی سٹیڈیم قد تک کے جو سفر ہے یہ کس طرح عمران خان صاحب نے تیہ کر پائیں اور ہاکی سٹیڈیم کو ہی کیوں چونا انہوں نے ادنام مجھے یہ اس کا علم نہیں ہے اصل تو چونا جو انہوں نے تھا جگہ وہ تو اسلام آباد تھی جہاں وہ کرنا چاہ رہے تھے جلسہ آپ کو اکیل میں ہوگا کیونکہ وہاں پہ وہ امپیکٹ بنانا چاہ رہے تھے اور ظاہری باتیں اپنی جو ان کی تحریک سو کالڈ اپریل سے چل رہی ہے اسی کے حصے میں وہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ ان کو اجازت نہیں ملی یا یہ کہہ دیا گیا کہ وہاں پہ اور بھی لوگ آ جائیں گے چلسے کے لیے اور وہ پھر ان کو لہور شفٹ کرنا پڑا ہے لہور میں ظاہری بات ہے کہ اب ان کی حبنوہ حکومت ان کی پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے چودری پھر بے سلائی کی چیف منسٹر شفٹ میں تو ظاہری بات ہے اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوگا وہ والے باتیں تو نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھے چلسوں کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑے جلسے کے لیے تو آپ کو یہ سب چاہیے ہوتا ہے اور ہاکی سٹیڈیم میں کرنا تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا اس کی اسٹرٹرف جو ہے وہ اکھاڑی جا رہی ہے ملینز آف روپیز جو ٹیکسپیئرز کے ہیں اکھاڑی جا چکی ہے جا چکی ہے بلکہ 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 میں کل کی خبر دیکھ رہا تھا تو وہ ملینز جو ہیں روپے اس کا خرجانہ کون پھرے گا ظاہری باتیں پاکستان کی بیچارے عوام جو ہیں وہی اس کی انہی کے پیسوں سے یہ ہوگا اور منارے پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا وجہ ہوئی ہے منارے پاکستان شاید ذرا شاید وہاں بھی سیکیورٹی کا کنسرن ہو یا جگہ بڑی ہے یہ میں اس کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا دان لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہاکی سٹیڈیم میں آ جانا اسلام آباد سے یہ اس خود ایک نشانیہ ہے جس میں بڑے بڑے مانی چھپے ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے لا جواب کر دیا میں تو منارے پاکستان سے ہاکی سٹیڈیم پر پریشان تھا آپ نے پردہ ہی الٹا کر دیا حمدد علی خان صاحب سر لاہور بہت بڑا شہر ہے آپ نے بھی وقت گزارا ہے یہاں ہاکی سٹیڈیم ہی کیوں چنا اس کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس تھا سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ایک کالیج ہے اس کمپلیکس کے اندر جہاں اس کے گراؤنڈ میں بھی جلسہ ہو سکتا تھا وائے ہاکی سٹیڈیم سر اور اسلام آباد سے موو کیوں کیا کیپٹل میں للکارہ جاتا حکومت وقت کو جو کہ وہاں سے بڑا قریب بنتا تھا سپیکر کی آواز بھی پہنچ جاتی عمران خان صاحب کی مزیراعظم ہاؤس تک سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اجنال سب سے پہلے تو یہاں پہ جو دشار پیدا کرنے کی کوشش بھی گئی ایک مذہبی جماعت کے ذریعے کے تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش تھی ایک بہت بڑی سازش تھی تو پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی تصادم نہیں چاہتی ہم سمجھتے ہیں کہ سپیس دینی چاہیے ہر ایک پارٹی کو چاہے وہ غلط تھی لیکن پھر بھی ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور ہم اپنا جلسہ جو ہے وہ لاہور شفٹ کر گئے اب یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی جلسے کی وجہ سے آسٹرو ٹراف کو کھاڑ کے لے جا رہے ہیں یہ بات نہیں آلریڈی ایک پروسیجر چل رہا تھا کہ وہاں سے یہ جو آسٹرو ٹراف تھی یہ اٹھا کے لگانی تھی سرگودہ اور اس کی جگہ نئی آسٹرو ٹراف لگنی ہے کچھ ٹائم کے اندر ہی میرے خلال اس کے ٹینڈرنگ جو پروسس ہے وہ بھی آلموس کمپلیٹ ہونے والا یہ ہو چکا ہے یہ پریویئس گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو اس پہ اب جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو ہمیں گراؤنڈ کیونکہ مینارے پاکستان میں بھی گورنمنٹ پنجاب نے کچھ ٹائم پہلے پندی لگائی جی کہ مینارے پاکستان پر جل سے جو ہے وہ ہم بین کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر سرگودہ اپنا راکی سٹیڈیم میں کر لیتے ہیں ایسا کیا مسئلہ ہے جہاں تک ادنان آپ کا آواز آ رہی ہے میری سر جہاں تک جی جی میں سن رہا ہوں سر ادنان جہاں جب ہم کہہ رہے تھے کہ تحریک عظم اعتماد نہ لائیں یہ معیشت کا بٹھا بٹھا دیں گے وہ نقصان آپ کو نظر دیا تھا آج ڈالر دو سو پچاس تک جہاں پہنچا تھا وہ جو لوگوں نے سفر کیا وہ نقصان آپ کو نظر دیا تھا اچھا چلو آگے لیکن لوگوں کا کبارہ تو نکل گیا نا اچھا سٹاک میں مارکریٹ کا بٹھا بیٹھ گیا وہ نقصان نظر نہیں آیا آج انڈسٹری آپ کی بیٹھ کیا وہ آپ کو نقصان نہیں نظر نہیں آیا آج آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی رہے جس سے کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کرسے کہ اس کو نقصان آپ کو نظر نہیں آیا آج لائف سٹاک جو آپ کا ہے وہ اس بری طرح شکار ہو جگہ سندھ کے اندر جب یہ لیمپی سکن کے جو بیماری آئی اس کے اوپر آپ نے اس وقت کیوں نہیں عمل کیا کہ آپ نے ترکی سے یا جو جو باہر کے ممالک سے جو اس کی ویکسینیشن پراپر ٹائم پہ نہیں کرائی اور آج پاکستان ایک دوبارہ ویکسینیشن کا ٹائم سر وہ آپ کے ٹائم میں بنتا تھا وہ ویکسینیشن کا ٹائم آپ کی گورنمنٹ کا ٹائم تھا سر ہاؤسلہ کرنا ہیار ہمارا نہیں تھا اس وقت ان کا یہ جو گورنمنٹ آئین کا ہاؤسلہ ہی کیتا ہے پر ٹائم توڑے ہی نا سر میں ٹائم داز لینا سر جب سندھ میں آئی تھی تو وہاں کی بات کروں تو اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ نقصان آپ کے نظر نہیں تھے آسٹرو ٹراپ پہ آپ کو بڑا کچھ نظر آ گیا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی بڑا جرم کر دیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ اللہ معاف کرے آپ یہ جو ساتے ہیں نا وہ یہ پتہ نہیں کیا سے کیا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں اور اگر ان کو عوام کا پتہ اب میں عوام عوام کی بات تو کرنی ہے نا سر آپ کر چکے مہنگائی کی اور باقی مجھے یہ بتائے کل کے جلسے میں خان صرف کیا بڑا اعلان کریں گے کون سے ایسا بڑا اعلان کریں گے جو اس سے پہلے جلسوں میں نہیں کیا کیونکہ جلسوں کی تو لمبی سیریز چل رہی ہے آپ لوگوں کی پچھل چار مہینے سے پانچ مہینے سے سر دیکھیں لوگوں کی جو شمولیت ہے وہ بھی تو ریکارڈ ہے نا یہ بھی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہوئے اور ایک میری بات ادنان یاد رکھنا خان بہت خاص باتیں کرنے لگے اپنے عوام کے ساتھ اور ان کی پہلے ہی تولے ہل چکی ہیں یہ ان کے قدم جو ہیں اکھڑ چکے ہیں اور میں اتنے ہی کہوں گا کہ اگر ابھی بھی سمجھدار ہیں اور وقت پہ الیکشن ابھی بھی کرا دیتے ہیں صاف اور صفاف الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت ان کی کوئی عزت رہ جائے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ بلکل ٹھیک ہے آجز دامرا صاحب ساتھ ہیں ہمارے باہر پھینگے آجز دامرا صاحب ساتھ ہیں جی جی میں ساتھ آجز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر کہ عمران خان صاحب لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کا مطالبہ یہی آج آج پریزنٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ تمام پولیٹیکل طبقوں میں بیٹھ کے بات چیت اور مفامت سے معاملہ حال کرنا چاہیے یہ پارٹ آف گورنمنٹ سر تو کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ادنان بھائی پہلی بات تو میں ابھی نیازی صاحب نے بات کی انہوں نے بھی تحمل کے ساتھ بات کی اور میں بھی آجزانہ گفتگو ہوئی کروں گا میں محترمہ گوگی کی کرپشن کی بات نہیں کروں گا وہ سوال نہیں اٹھاؤں گا میں نہ ہی توشہ خانہ کی چوری والے سوالات اٹھاؤں گا میں نہ فارن فنڈنگ والے جو ہے وہ سوالات اٹھاؤں گا نہ میں کرونا میں جو پیسے آئے تھے اس میں جو کرپشن ہوئی تھی اس کے سوالات اٹھاؤں گا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان بیچاروں کا ان مزدوروں کا ان کے لیے پی ٹی آئے نے کیا آواز اٹھائیے اور کیا جو تیرا تاریخ کو جو جلسہ کرنے جاری ہے پی ٹی آئے ہاکی گراؤنڈ میں کرنا چاہتی ہے چھپ کے وہ لاہور کے کسی کارنر پکڑ لیا ہے انہوں نے جلسے کے حوالے سے تو جو سعودی عرب میں انہی کی سیاست کی نظر وہ خاندان ہو گئے جن کو بڑی بڑی سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے اوپر بڑی فنانشلی فائن ہوئے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئے نے کوئی پریس لیز جاری کیا خان صاحب نے کوئی بیان جاری کیا کیونکہ انہوں نے جب وہ بات کی تھی ان کی پالیسی کے تحت تو انہوں نے اس ٹیم تو بڑے بنگرے ڈالے تھے پی ٹی آئے نے کہ جی بلکل صحیح کیا اگر انہوں نے صحیح عمل کیا اور ان کے خلاف اگر سزائیں ملی ہیں اور سعودی عرب میں پاکستان حکومت کا قانون نہیں ہے تو انہوں نے آج تک ان محسوم مزدوروں کے سے کیا ہمدردی کی ہے اور ان کے خاندانوں کے لیے کیا کی ہے اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ آخر کیا اعلان کریں گے تو میرے خیال میں اعلان اگر نیازی صاحب مجھ سے فہمت ہوں تو آج آپ کے ہی اس پرواب میں بریکنگ نیوز ملنی چاہیے قوم کو کہ کل کے اس پرواب میں یا تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات نہیں کریں گے خان صاحب کہیں گے کہ جی میرے جو ترجمان ہے میری جو آنکھ ہیں میری جو کان ہیں میری جو آواز ہے شہباد گل صاحب انہوں نے منوہن بالکل ٹھیک بات کی تھی اس کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور آج کے بعد ساری پی ٹی آئی پورے ملک میں ون پوائنٹ ایجنڈا احتجاج کرے گی وہ ہوگا شہباد گل اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہے اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو کل کے جلسے میں کیا خان صاحب بسون کریں گے اپنے اس ترجمان کو اپنی اس جان کو انکان دل کی دھڑکن کو کہ جی میرے بندگے نے بالکل غلط بات کی اب اس کا تعلق میرے سے نہیں ہوگا یا اگر صحیح بات کی تو کیا یہ ایکپیکٹ کرے کم کہ خان صاحب کل کے جلسے میں گلی گلی محلے محلے کچھے کچھے پورے پاکستان میں مظاہرے کیے جائیں گے کہ جی شہباد گل کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے تو نیازی صاحب سے عمجد خان نیازی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہباد گل کی ایک ایک بات بالکل ٹھیک تھی اور کیا اس سے انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف لاہ ملکہ ہو رہا ہے یہ میں بریک کے بعد آجے صاحب آجے صاحب میں بریک کے بعد اپنے سوال کے بغیر خرف جاؤں گا اور ان سے یہ آپ کے دونوں دونوں جو پوائنٹ سے ان کا جواب لے لوں گی بریک لے لیتے ہیں ناظرین ویلکم بیک رضا رومی صاحب در ایک کومنٹ چاہیے مجھے ذرا کمپریہنسف سا ایک تو آپ بڑا سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پر پچھلے کئی مہینوں سے چار مہینے تین مہینے سے آرمی چیف اور فوج کے خلاف ایک ٹرنڈ آپ کو نظر آتا ہے ہر دوسرے تیسے دن یہ ٹرنڈ آخر کون ہے جو سیٹ کرتا ہے اور اس کی اتنی گرپ ہے کہ وہ مسلسل کانٹینیو رہتا ہے ایک ٹرنڈ اور دوسرا یہ جو ہمارے افواج پاکستان کے خلاف ایک مسلسل ایک کمپین شروع کی جاتی ہے ان کا نیگٹیو ایمج کرنے کے لیے یہ کیسے ختم ہونی چاہیے اور کیا واقعی یہ ختم ہونی چاہیے اور یہ پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے اسے بات کیجئے گا دوسرا میں چاہوں گا شہباز گل کی گرفتاری ان کا بیان آپ کا اپینین ذرا اس کانٹیکس میں دیجئے گا جو مریم صاحبہ پریس کانفرنس کرتی تھی اور سٹنگ جنرلز کے بارے میں وہ بات کرتی تھی گجنا والا میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور جو نواز شریف صاحب نے تب جنرلز کے بارے میں بات کی تھی ان دونوں کو سامنے رکھئے اور پھر گل صاحب کے بیان کو سامنے رکھئے تو what you suggest یا what is your opinion سر جی شکریہ ادنام دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر تریڈز جو ہے حالیہ ماضی قریب میں یہ اپریل میں سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ مستقل چلائے جا رہے ہیں آپ کو بھی اتنے تو اب معصوم نہیں ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سیلز جو ہیں ان کی پروپاگنڈا سیلز مستقل انٹرینڈز کو ہوا دے رہے ہیں اور ان کو جو دریکشن ہے انسپیریشن ہے وہ ان کے ٹاپ سے مل رہی ہے عمران خان صاحب خود جو ہے ہر تقریر میں نیوٹرل نیوٹرل کہہ کر انہوں نے کیا کیا نہیں کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے نیوٹرل میر جعفر ہوتا ہے نیوٹرل غدار ہوتا ہے چوکیدار گھر کا ساتھ چھوڑ دے یہ تو وہاں سے ممبا خود عمران خان صاحب ہے باقی تو لوگ ان کی ہدایت پہ یا ان کی دیکھا دیکھی کام کرے ہیں پھر آپ نے دیکھا ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی جہاں پہ مبینہ آڈیو لیک جہاں پہ سابق خاتون اول جو ہیں وہ ان کے جو سوشل ویڈیا کے ہیڈ ہیں اسلان صاحب ان کو کہہ رہی ہے کہ اس کا معاملہ غداری سے جوڑو تحریکی عدم اعتماد کا وہ سب کے سامنے آئی ہے اس کا ڈینائل نہیں آیا کہ یہ آواز ان کی انہوں نے کہا جی کس سے ریکارڈ کی ہے غلط ریکارڈ کی ہے ہم بھی کہتے ہیں غلط ریکارڈ ہے لیکن اب وہ پبلک جو ہے پروپرٹی بن چکی ہے سب نے سن لیا وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیو تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں اس کی روک تھام بھی لیڈرشپ بھی ہی کرتی ہے میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں رضا بھائی ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کا آپ کا آپ انویسٹیگیٹیو جنرلیسٹ بھی ہیں ایک چیز ایک چیز میری لیلے سر ایک چیز ایک چیز سر اگر ڈاکٹر ارسلان اگر پی ٹی ای ان والو ہے تو اس کو اس کے میڈیا ہیڈ کو ہیڈ کرتا ہے سوچل میڈیا کو ڈاکٹر ارسلان تو ایک پروپر کیس اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے تھا اگر ثبوت ہیں ہمارے پاس اس کو آج سی ایم کا ایڈوائزر بنا دیا گیا تو یہ کیسا مطلب گل کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کو سی ایم کا ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے اور دوسرا عمران خان صاحب کی آج ویڈیو ہر طرف وائرل ہو لی ہے جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس ملک کے لیے فوج ایمپورٹنٹ ہے مجھ سے زیادہ فوج کی عزت ہے تو خان صاحب تو فوج کی عزت کی بات کر رہے ہیں اب خان صاحب کو نا اہلی کا دکھائی دے رہی ہے نا منظر سکرین پہ نا اہلی کا جو پورا پروسس ہے وہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں اس لئے ان کو فوج کے ساتھ تعلقات وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ تو صرف فوج نہیں وہ جو امریکی سازش کر کر کی انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ چورن بیچا ہے اب اسی امریکہ کے ایمبیسیڈر سے انہوں نے بات کی ہے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر نے امریکن ایمبیسیڈر کو ریسیف کیا ہے اور امریکہ میں پچیس ہزار ڈالر مہانہ پہ ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے اسی امریکہ کو جس سے سازش کر کے ان کو باہر نکالا تو ادنام دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی کہ نواز شریف یہ کرتے رہے چونکہ آپ نے کہا میں اس میں بات کر دوں نواز شریف نے جو بات کری تھی اس کی بھی میں تائید نہیں کرتا یہ اور بھی لیڈرز کرتے رہے لیکن کیا نواز شریف نے یہ کہا کہ رینک ان فائل جو ہے وہ سینئر لوگوں کا کہنا ماننا چھوڑ دے کیا انہوں نے بغاوت پہ اکسایا شباز گل گل صاحب نے اگرچہ انہوں نے جوش خطابت میں کہا ہے جذبات میں کہا ہے بلکس ہے بلکس ہے پارٹی کی پالیسی ہے کہ نہیں ہے یہ یہ میوٹنی انسائٹ کرنے کے مترادف ہے میں اگر کلونیل قوانین کی مخادفت کرتا ہوں میں ان کی جو یہ ارسٹ پھر پہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا نیازی یہ نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے بدزبان آدمی کو چیف آف سٹاف لگانا جو ہے یہ کہا کہ دانشمندی ہے جو خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے رنڈی انہوں نے کہا اس کو جسٹیفائی کیا ڈی کا ڈال سے ایک لف سٹارٹ ہوتا ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے چینل پہ انہوں نے وہ یوز کیا کئی بار لوگوں کے لیے انہوں نے کس کس کو گالیاں نہیں دی یہ یہ جو دو سو افراد کی کمپیٹنٹ ٹیم تھی خان صاحب کے پاس اس میں یہی نگینہ ملا تھا ان کو لانے کے لیے تو آج خان صاحب کو فسوایا ہے نا اس نے پندرہ منٹ اس نے جو جو کام کیا ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے خان صاحب خان صاحب رضا صاحب کے رضا صاحب کو پوائنٹ اور آجیز دھامرہ صاحب کی بات کے بعد خیر میرا مطلب اب بنتا نہیں کہ میں سوال پوچھو ان پہ ہی کومنٹ کر دیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں سر خان صاحب دھامرہ صاحب کے لیے عرض ہے کہ اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں جب کہا گیا کہ ایڈ کا جواب پتر سے دیں گے اور آپ کے فتن کیا سے کیا کر دیں گے اور پھر جو دوسرے ہیں انہوں نے کہا جو یہ وردی ہے اس کے پیچھے وہ بھی کومنٹ اگر آپ کو یہاں لو وہ بھی لڑا لیکھ لیں ہم کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ غلط یا صحیح میں نہیں جانتا میں چاہتا ہوں اگر کسی سے کسی سے کوئی بھی بات ہوئی ہے کسی نے کوئی بات کیا ہے تو اس کو کانون اور قائدے کے مطابق دیکھا جائے پہلے ان کو بھی دیکھ لیں نا انہوں نے جو کچھ آفاج پاکستان کے بارے میں ارشادات فرمائے ذرا ان کو بھی دیکھا جائے ہاتھ بٹھا دیا جائے شباز گل صاحب کو انہوں نے کیا کہا ہے خان صاحب خان صاحب ایک ایک کومنٹ لینے صاحب کیا کمپیئر کیا جائے گا کہ نواز شریف نے کیا کہا نہیں سر اچھ چلو بول لیں آپ بول لیں میری بات تو مجھے دیکھیں نا ہم حضران مکمر ہونے تھے دیکھیں یہ پہلے کہتے تھے کہ لادلا ہے اپنا خان صاحب کے بارے میں ابھی جو ہے ایک انٹی فوج سینٹیمنٹ یا بیانیاں بیان کرنی کی کوشش کی ہے ہم ڈے ون سے کہتے ہیں کہ پاک فوج وطن پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے بلکہ خان صاحب نے ایک مرتبہ تو یہ بھی کہا کہ فوج میرے سے زیادہ ضروری ہے وطن پاکستان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی یہ ہمارا کوئی آہ یہ کہنا کہ ہم آہ اللہ معاف کرے ادارے خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کہا خان صاحب نے اب کہا جب فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو گیا خان صاحب نے اب کہا جب شہباز گل پکڑا گیا خان صاحب نے اب کہا جب پولٹیکل سینیریو بدل گیا سر تو نا کوئی بدلہ شدلہ نہیں ہے آپ کے شعال میں بدل ہوگے جب زمین پہیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کی قدر کھڑا ہے دیکھیں ابھی اسمانتے ہو اسمانتے ہو اسمانتے ہو نا اسی اسی دیتھے ہی آئے دربتہ اسی دیتھے ہی آئے اچھا 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 نہیں نہیں سر میرا 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 پوائنٹ لینے جو رضا بھائی نے کہا جو آجی صاحب نے بات کی نا سر سر خان صاحب نا خان صاحب نا خان صاحب اچھا دوسرا کہا گیا کہ جی اپنا جو لابنگ فرم ہے امریکہ کی ذرا اس کو پڑھ لینا وہ لابنگ فرم نہیں ہے بیسکلی ہمارا جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو ہے وہ ہے پبلک ریلیشننگ جو فرم ہے اور لابنگ فرم ہے بہت فرم ہے ذرا یہ بھی دیکھتے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ تمام اوورسیز پاکستانی کے اندر اور وہ لوگ ایون امریکنز ہیں کیونکہ ہمارا ملکوں کے ساتھ تو جگڑا نہیں ہے نا ہمارا ان کی پالیسیز کے ساتھ جگڑا ہے تو اس کے لیے جتنے بھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بتایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس کیا ہے موقف کیا ہے اور وہ پاکستان میں اپنا پوائنٹ اگلے سیگمنٹ پوچھوں کا ٹائم زدہ ہوگا آجیز دھامرہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں سر یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ او پاکستان کہتے ہیں کہ پولٹیکل کلٹیکسز ڈیویلپ ہونا چاہیے مجھے یاد ہے بلاول صاحب نے دوزار اٹھارہ آگست کے بعد ہمیشہ بات کی کہ معاملہ باتچیت سے حال ہونا چاہیے مفامت سے حال ہونا چاہیے تو پیپلز پارٹی تو مفامت کی بات کرتی ہے کیا پریزیڈنٹ صاحب کی جو آفر ہے اس پہ آپ لوگ کس حد تک زرداری صاحب یا بلاول صاحب یا پیوز پارٹی عمل درامت کر سکتی ہے کہ پولٹیکل مسئلے باتچیت سے حال ہونے چاہیے اور وہ خان صاحب کے ساتھ یا طریقہ انصاف کے ساتھ بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں تو وہ ہو جائیں آجیز صاحب دیکھیں پہلی بات دیکھیں ادران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ نیگوسیشن ہوں گی کس سے وہ قوت کونسی ہے جو ایک دن ایک بیانیاب دیتی ہے اگلے دن دوسرا دیتی ہے اس کے بعد تیسرا دیتی ہے جو جماعت اپنے آنکھ کے تارے دل کی دھڑکن اپنے جگر کے ٹکڑے اس کے لیے کنفیوز ہو کہ اگر اس کے خلاف میں تو وہی اپنے دو سوال دو رہا ہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ دی ہے کہ ان کے سلاف سریح انتقامی کاروائی ہو ہے اور پی ٹی آئی کے حمایت میں کھڑی کیوں نہیں ہوتی نمبر ون اور دوسری بات یہ جو بیانیاں تھے ارسلان بیٹا نے جو بیانیاں بنایا تھا ایک تھٹکی کے اوپر میں خاتونے وال کا نام نہیں لوں گا ہم عورتوں کا بڑا اعترام کرتے ہیں مگر ارسلان بیٹا جو ابھی ایڈوائزر بنا ہے ذرا یہ پوری قوم کو پتا پڑ گیا کہ جس نے یہ نیریٹیف دیا تھا آج اس کے چیر میں چھپ چھپکے شرما شرما کے امریکی صفیر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا نکتہ نظر یہ تھا وہ نہیں تھا اب پہلی بات تو ارسلان بیٹا اب کیا قوم کو جھانسہ دینے کی کوشش کرے گا ان کو کیا ہدایتیں اپنی جگہ دیکھیں اس دروان میں ایک رحم کیجئے میں نے ان فیملیز کا نام لیا تھا ان کو ضرور ڈسکس کریں اضران صاحب جواب لیں ان سے کہ جن پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے کہ یہ پبلک جو رییکشن تھا سعودی عرب کے اندر ان لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی حمایت میں ان کی حمایت میں ایک دن پورا کوئی احتجاج کوئی پروٹیسٹ ان کی فیملی سے کوئی رابطہ ان کی فیملی کی حمایت میں کوئی بیان پی ٹی آئی کا آج تک آپ نے سنا اگر نہیں تو آج کے پراملے لیں ان سے کہ جس احتجاج کو آپ نے سمجھا تھا کہ یہ عوام کا گصہ ہے اور ایسی مقدس جگہ پہ جت پر پوری دنیا نے اس کی مضمت کی سوائے پی ٹی آئی کے باقی ساری دنیا نے مضمت کی ان لوگوں کو ان مزدوروں کو اب سدائے آ چکی ہیں معاشی قتل کیا گیا ان کا آج پی ٹی آئی کا اس فیملی کے بارے میں میں پوچھتا ہوں مجھے ایک صرف کومنٹ کیا ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے اگر اس کا خاتمہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت سے حال ہو سکتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس پر آئے گی تیبل پر عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں میں پولٹیکل ورکر کے حیثیت میں تو کہہ رہا ہوں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے مگر میرا ذاتی خیال ہے ذاتی راہ ہے اگر وہ نیگوسیشن عمران خان سے ہونی ہے تو وقت کا ضائعہ اچھا عمران خان سے ہونی ہے تو وقت کا ضائعہ بلکہ بریک پہ جاروں بریک کے بعد امریکہ سے تعلقات بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ خلاف مخالف بیانیاں بھی وہ بیچنا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا تزاد پاکستان طریقہ انصاف لے کے چل رہی ہے کیا یہ تزاد بکے گا ان کا ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تمام محمد تینوں محمد اکلے میرے پاس دو دو منٹیں ایکول ٹائم دوں گا رضا بھائی لابنگ فرم ہے یا وہ پبلک ریلیشننگ فرم ہے ذرا یہ بتائیے کہ آپ وہاں کام بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو آپ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں دوسرا کیا گل کو اگر معافی مانگ لیں گے شہباز گل صاحب تو معافی دینی چاہیے تیسرا میرے ریسورسز اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور امریکی سفیر کی ویڈیو کال ہوئی ہے اور اس کا ڈینیل دونوں جانب سے نہیں آیا تو میرا خیال میں وہ بھی مان رہے ہیں کہ ویڈیو کال ہوئی تھی اوور ٹو یو سر دو منٹ جی ویڈیو کال بالکل ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ میں آگئی یہ بات کہ پاکستان کی ریاست کے کچھ مستقل الائز ہیں اور مستقل انٹرس ہیں سعودی عربیہ امریکہ اور چین ایسے ایسے رشتے ہیں کہ جو ریاست پاکستان ان کو گم اپ نہیں کر سکتی خان صاحب نے تینوں کو نراز کیا اور ان کو اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مقبولیت چاہے بے لاکھ حاصل کر لیں جب تک وہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے وہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے پتے دوبارہ سے ٹھیک کریں اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا کہ وہ ان کے ذریعے اسٹیبشمنٹ کے اوپر بھی پریشر ڈالوانا چاہتے ہیں کہ بھئی سولہ صفائی کا امکان کر دو شہباز گل صاحب کی معافی بالکل مان لینی چاہیے ان کو رہا ہو جانا چاہیے میں ان فرسودہ قوانین یہ جو انگریزوں نے بنائے ہوئے میں ان کے خلاف ہوں لیکن عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر ان کے خلاف کروائی کرنی چاہیے ان کی بچ زبانی کے اوپر اور ان کو چیف آف سٹاف کی عدد سے الگ کرنا چاہیے اور رہی یہ بات جو آپ نے لابنگ اور پی آر کا اس میں ایک تھن لائن کا فرق ہے نیازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں پبلک ریلیشنز جو تعلق آتے ہاما ہے اس میں آپ میڈیا کی اوپر اور لوگوں کی اوپر اثر انداز ہو کے پوزیٹیو ایمیج لے کر آتے ہیں لابنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ حکومتی حلقوں کے پہ اپنا موقف جو ہے وہ پہنچاتے اور بیچتے ہیں لیکن یہ حق سے خام خان صاحب اور ٹو یو خان صاحب تین پوائنٹس ہے سپیسیفک جواب دیجئے گا سر سعود ورمک گرفتار لوگوں کی مزمت کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے اور ان کے آواز کیوں نہیں اٹھائی خان صاحب نے گھیل صاحب کے بیان کی ابھی تک مزمت نہیں کی اور نہیں کلیر کیا خود کو کہ میں اس بیان کی مزمت کرتا ہوں یا اس کی حمایت کرتا ہوں دوسرا امریکی سفیر سے ویڈیو کال ہوئی ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہونی چاہیے ملاقات بھی ہونی چاہیے تو کیا احتجاج کیا امران خان صاحب نے یہ جو رجیم چینج امریکہ نے کیسے ادنا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے نشانی رکھتی ہیں صلح صلح حدیبیہ جو ہے اس کی بڑی واضح مثال ہے لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا کہ جی شاید ہم کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف ہیں ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی ملک کے ملک کی پالیسیوں کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کی امریکی صفیر سے بات چیت ہوئی ہے تو میرے نالج کے مطابق تو ابھی ایسا کوئی عمل نہیں ہوا یا بات چیت نہیں ہوگی جو میرے سورس کہہ دیں یہ خان صاحب تو میں پتہ ہے میرا تعلق کا خان صاحب کے ساتھ تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس کی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوگی سعودی عرب میں گرفتار ہوئی سعودی عرب میں گرفتار ہوئی اچھا دوسرا جو دیکھیں ایک ایسی سرزمین ایسی جگہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی باعث عزت اگر ہماری سب چیز ان پر قربان نہ ہو تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا لیکن آؤٹ سائیڈ جو سید کے بار پاکستانیوں کی جو آواز تھی اس ریجیم چینج کے اندر کرداروں کے لیے تو وہ دیکھیں آواز ہے خلق نکارہ خدا کہ اگر اس محترم جگہ پہ بھی ان کو نہیں ملی عزت تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن اس کے سعودی عرب میں لوگ گرفتار ہوگے سعودی عرب کی حکومت سے احتجاج تو کیا جا سکتا ہے نا سر دیکھیں اس کے لیے گورمنٹ آف پاکستان کا کام تھا کہ وہ پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے ہم اپنے طور پر جو ہمارے وہاں پہ تنظیم ہیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں اور دوسرا آپ نے ایک دیسرا سوال کر رہی ہے کہ جی آہ اپنا شباز گل صاحب کے بارے میں خان صاحب نے اپنی آہ آج پہ دو تین دن پہلے اس کے بارے میں بڑا واضح موقف دیا ہے اور ہماری پارٹی سمجھتی ہے کیا 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 جو لوگ اس سے میری بات سمجھتے جو جتنے بھی لوگ ہیں آہ پہلی اگر شباز گل صاحب نے کیا سر آپ بلکل صحیح کر رہے خان صاحب آپ عمران خان صاحب اور عمدد علی خان صاحب کیا مضمت کرتے ہیں شباز گل کے بیان کی یا نہیں یس اور نو میں جواب ہے خان نے اس کے بارے میری بات سونا یس صاحب نو کی بات نہیں ہے اس میں بہت ساری بیکراؤنڈ میں چیزیں ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج کو ہم نے ملائن کرنا یا فوج کو ہم نے تقشیم کرنا ہے اگر شباز گل نے سواب فریم کرو شباز گل نے فوج کو متنازع کیا کیا اس بیان کی مضمت کرتی ہیں پاکستان تحریکن صاحب عمران خان اور عمدد علی خان اس نے میری بات سمجھے نا اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو پارٹی عمران موقع ہے بڑا واضح ہے اس کے اوپر کوئی دوسری راہ نہیں ہے آپ اس کو ادھر پھر رہے اس عبال کی خانتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا صاحب نیتے میں بار بار ہی سوال پوچھنا سی عمران صاحب اوور ٹو یو سر میں چاہوں گا کراچی کے تین حلقوں میں پچیس دسمبر کو الیکشن ہے اور تینوں میں عمران خان صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے سر اوور ٹو یو کنکلیڈگ ریمارکس میرے شہر عمران خان کی منافقی کا دوسرا نام ہے کہ آپ ایک جگہ سے ابھی بھی ایمینے ہیں اور آپ نو حلقوں سے پھر الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے دراصل اس بات کو چھپانے کے لیے آپ نو حلقوں سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی پارٹی کی پالیسی ہے مگر میں آپ کے سوال کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ کیا تیرہ آگست کے جلسے میں عمران خان صاحب یہ اعلان کریں گے کہ شہباد گل کے ساتھ بڑی سجابتی ہوئی ہے آج کے بعد پی ٹی آئی پورے ملک میں اتجاد کرے گی یا اگر انہوں نے صحیح کیا تو اتجاد کرے گی اگر غلط کیا تو ان کو نکال دے گی ان دونوں کے سوالوں کے جواب تیرہ آگست کے جلسے میں دے دیں ابھی خان صاحب بچارے شریف آدمی ہیں آپ ان کی کام کا وہ پارٹی میں رکنیت کو گسٹن مارک نہ کریں یہ سوال بنتا ہے خود امران احمد نیازی سے امجد نیازی صاحب سے نہیں نہیں سر امجد نیازی صاحب is a very authentic person خان صاحب کے بڑے close ہیں ان کی بات کو خان صاحب ڈلائن deny نہیں کرتے ہیں میں پرسنلی جانتا ہوں اس بات کو سر خان صاحب نے تو ڈیسون کیا ہوا ہے بچارے شہباز کو وہ رو رہا ہے لاکبوں میں وہ اپنے بیان پہ تو رو رہا ہوگا مگر پی ٹی آئی کے روئیوں پہ رو رہا ہے کوئی کھانا پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی عدالت میں آدری جب ہوتی ہے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو خان صاحب کسی کے نہیں ہے بھائی وہ اپنی ذات کے ہیں اور ان کو پیارا ہے ارسلان بیٹا جو ان کے لیے نیریٹیو بیلڈ کرتا ہے بلکہ اسے پیارا تو شہباز گل بھی تھا اور ہے بھی صحیح جو بات رضا رومی صاحب نے کی وہ کسی حد تک اس سے ہنڈر پرسنٹ میں سہمت ہوں اور اگری ہوں یہ میرا اپینین آپ کا سننے والوں کا اپنا اپینین ہو سکتا ہے کہیں نہیں کہیں شہباز گل کے بیانی میں اور شہباز گل صاحب کو جو خان صاحب نے ایک ویلیو اور سٹیٹس دے دیا پارٹی کے اندر اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوگی تینوں معزز بہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں ہر حالات میں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے اور جس جگہ ہم لوکیٹ ہیں اور خاص طور پر ہندوستان کے ہوتے ہوئے جس کا آئی ٹی پہ سوشل میڈیا پہ بڑا کنٹرول ہے اور پاکستان میں ایکسٹریمزم کو بھی کافی حد تک وہ کنٹرول کرتا ہے فوج کو کسی صورت متنازع نہیں بنانا چاہیے اور فوج کے خلاف جہاں بھی بات ہوتی ہو اس کو میرا خیال میں میری ذاتی رہے بطور پاکستانی ایک محبت وطن شہری اور ذمہ دار شہری کے طور پہ فوج یا کسی بھی قومی ادارے کو انٹرنیشنل لیول پہ متنازع نہیں بنانا چاہیے اگر کہیں کوئی ثبوت ہیں تو عدالتوں میں لے جائیں عدالتوں میں بتائیں کہ یہ رول فوج کا تھا یہ انہوں نے پلے کیا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ